بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا میز بان سید حیدر ازازہدی آج ہم ہیون موٹرز پہ وجود ہیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں رانہ توفیل صاحب ہم ان سے معلومات لیں گے کچھ ماشاءاللہ یہاں پر افتتا ہوا اور ہیون موٹرز کے حوالے سے جی اسلام علیکم سر علیکم السلام سر میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کال آپ نے دیکھا کہ موٹرز جو ہے بہت زیادہ جو ہے کاسٹ لگ ہوئی بھی ہے اور اس کے اوپور جو ٹیکسیز وغیرہ ہو چکے ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ ابھی جو شو روم کا افتتا ہوا کیا ہے کسٹمر کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کیا یہاں پر ریلیز دے پائیں گے کسٹمر کو یا جس طرح حکومت کی پالوسیز ہے موٹرز کے حوالے سے تو کیا لگتا ہے آنے والے وقتوں میں آپ کا جو کاروبار ہے جیس طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ دھڑکے تو جس طرح سے آپ نے یہاں پہ افتتا کیا آپ کیا دیکھتے ہیں اپنے کاروبار کو آگے جی الحمدللہ یہ کاروبار جب سے ماشاءاللہ گورنمنٹ آئی ہے اس وقت سے گاڑیوں کا کاروبار بلکہ بڑا ہے چھوٹی گاڑیوں پر ٹیکسیز کچھ کام کر رہے گورنمنٹ اور بڑی گاڑیوں پر بھی بڑا ریزنیبل بیٹس ہوگا رکھے ہیں اور آپ دیکھیں اسی وجہ سے زیادہ یہ سیل ہو رہی ہے اور ہمارا بھی ایم یہ ہے کہ آپ فیئر اس کو چلائیں ہونسٹی سے کام کریں اور ایک اپنا گوڈ ویل بنائیں اور ایک کاروبار میں جب گوڈ ویل ہوگی تو انشاءاللہ ان کا سیل ہو رہی پڑے گے اور ان کا بھی نام ہوا ہے ان کا بزنس بھی یہاں پہ رانا صاحب آپ کے جو بزنس ہے وہ نئی گاڑیوں کا ہے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ کو سیل پرچیز جو ہے وہ آپ کو پرچیز کریں گے کیا آپ کی یہاں پہ ایکٹیوٹیز لیں یہ دو دو قسم کا کاروبار اس پر ہوگا جی بزرس دونوں کا نئی گاڑیوں کا بھی ہے اور یوزٹ کاروں کا بھی ہے تو جو جس قسم کی اس کی خواہش ہوگی خریدار کی تو اس کو ہر قسم کا جو آنے آپ یہ یہاں دونوں قسم کی گاڑیوں کا کاروبار ہوگا نئی گاڑیوں کا بھی اور فرانی گاڑیوں کا اور امپورٹل گاڑیوں کا بھی انشاءاللہ ہوگا اور ایک بہت اچھا کاروبار یہاں پہ سیکھ ہوگا لوگ اس سے دیکھیں گے اور انشاءاللہ ایک کسٹمر سیٹسفیکشن وڑا کاروبار ہوگا تاکہ وہ بھی لوگ اپنا جو چیز خرید رہے ہیں وہ ان کو یہ نہ ہو کہ ہم اس میں کوئی گھڑ بڑ ہو رہی ہے یا خدا نہ خواستہ ایسی بہت فیر کاروبار ہوگا اور بڑا لوگوں کی تسلی کے ساتھ انشاءاللہ پرانی صاحب مجھے بتائیے کہ جو حالات یہاں پر گزر رہے ہیں اس ٹیم مہنگائی کے دور یا دو دو تین تین لاکھ رپیہ نئی گاڑیاں جو ہیں وہ ہماری پرچیز سے باہر ہو چکی ہیں دو دو تین تین لاکھ رپیہ بڑھ چکی ہیں اب آپ کیا ناظرین کو بتاتے ہیں کہ ان کو اس حوالے سے کون سی گاڑی جو ہے وہ لینی چاہیے جی گاڑیاں تو اپنی استطاعت کے تحت ہی لوگ خریدتے ہیں گاڑیاں مہنگی کریں تو ڈالر کے حساب سے ایسا فلیکسٹریشن کے وجہ سے گاڑیوں کا ریٹ کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں تو گاڑیاں تو ہر قسم کی اویلیبل ہوں گی اور اپنی اپروچ کے تحت جو جس کو افورڈ کر سکتا ہے وہ اس حساب سے خریدے گا اور اس حساب سے انشاءاللہ اس کو صحیح گاڑی ملے گی تو کیا آپ سمجھتے ہیں جب ڈالر کا ریٹ نیچے آئے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ گاڑی کا ریٹ بھی نیچے آنے کا امکان ہے امکان ہے لیکن ہوتا کم ہی ہے لیکن بہرحال جو بھی مارکٹ ہے مارکٹ میں بیٹھے ہیں تو مارکٹ کمپیٹشن بھی ہے سب کچھ ہے تو آپ مارکٹ کمپیٹ کریں گے ار اپنی ایج ریٹ صحیح رکھیں گے تو آپ کا بزنس بڑھے گا آپ ناظرین کو ہماری کیا کہیں گے دو بول جو آپ کے ہیون موٹرز کے حوالے سے جو لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ چاہیں آپ کے شو روم پر آنا اور گاڑی کو پرچیس کرنا تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں جی میں بلکل اوپن ان کو آفر ہے آپ آئیں یہاں پر دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو ایک بہتر سروس ملے گی بہتر محول ملے گا اور ایک بلکل خرا اور فیرنس اس میں نظر آئے گی اور آپ کمپیٹیٹو ریٹس پر انشاءاللہ ان کو گاڑیاں ملے گی موسیقی